یمنا نگر کے جلاو پیک مکل کمار نے دپاولی کو لے کر پٹاکے بیچنے کے معاملے میں آدھیس جاری کیے ہیں انہوں نے کہا کہ پٹاکوں کے لیے آٹھ زگاؤں پر چوالس ٹول لگائے جائیں گے جلاو پیک مکل کمار نے بتایا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور ستان پر پٹاکے بیستہ پائے جاتا ہے تو ان کے خلاف سکت کروائے کی جائے گی انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو نردھار ستان کے علاوہ پٹاکے بیستہ پائے جاتا ہے تو اس کی سوچ ناپرشاسن کو دیں تاکہ اس کے خلاف سکت کروائے کی جا سکے ابھی ہم نے آرڈر نکالا ہے جس میں بیس فکس کر دیے گئے ہیں جس کے دوران پٹاکوں کو بیچنے کی سٹالز لگیں گے اور اس کے لیے ہم نے ستان بینیت کر دیے ہیں تو ہمارے آرگوز آٹھ جگہوں پر کل ملا کے چومالی سٹالز ہی دی جائیں گے پیچھے برش کی باتی اور جو کوئی اچھوک اگر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ دو تاریخ سے چار تاریخ کو پانچ بجے تک پی اے لے آفیس جو ہمارا ہے برانچ ہے تو روم نمبر دو سو ایک سو آٹھ اس کے اندر اپلائی کر سکتا ہے اس کے بعد اگر آویدن جیادہ آ جاتے ہیں دکانوں کی سنکھیاں سے کسی پارٹیکلر جگہ کے لیے تو اس کے لیے کمیٹی کا بھی گٹھن کیا گیا ہے ہیڈڈڈ بائی سٹی مجیسٹریٹ یمنا نگر اور اس کے آنے میمبر ہیں ڈسٹی گریبنی آفیسر اور فائر آفیسر کوئی سنگیان میں آتا ہے تو ہم امیڈیٹلی کارروائی بھی کرتے ہیں اور میری پبلک سے بھی یہ اپیل ہے کہ ابھی جو پروہیبیٹڈ پلیسے ہیں جو کراوڈڈ پلیسے ہیں وہاں پہ اگر کوئی پٹاکہ بیچتا ہے تو اس کی شکایت ہمیں بات کریں اس پہ تورنت کانونی کارروائی کی جائے گی جو پرشاستان دوارہ نیت ستھل ہیں اور جو نیت تیتھی ہیں اس کے اترک کوئی بھی وقتی پٹاکے کو بیچنا ہی سکتا ایکسپلوزیو ایکٹ اور روز کے تحت جو ہم نے لائسنس دے رکھا ہے اس کے اندر سارے پرویزنس کلیر کٹ وینشنڈ ہیں کوئی اس کی ویلیشن کرتا پائے گیا تو اس کے کلاف کارروائی کی جائے کووڈڈ کے چلتے جس طرح بزاروں میں تو ہم نے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ جو بہنی فیزیکل ڈسٹینسنگ اور ہائیجنگ کے جو نوم سے اس کی پوری ایک شرشے پالنے کی جائے تاکہ کووڈڈ کے پرسار کے اندر اور کمی آسکے